ناظرین آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے وہ کسی تعرف کی محتاج نہیں بات کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکٹری جنرل جناب سینیٹر جہانگیر بدر سے بڑی بیڑ بادی جی آپ کا آپ نے مجھے بلایا اور میں بڑا خوش ہوا ہوں کہ آپ نے ادھر مجھے دعوت دی ہے وہ تعرف کے حوالے سے وہ کیا شیڑ ہے کہ آپ اپنا تعرف وہ شیڑے کا ہے آپ اپنا تعرف وہ آگے آگے بھی ہے درخل آپ کہنے چاہ رہے ہیں آپ اپنا تعرف ہوا بہار کی ہے ہاں یہ یہی بات میں کرنا چاہ رہا تھا یہ جو ہوا والی بات وہ چونکہ آج کل بارشوں کا موسم ہے اور مونسون کا موسم جو ہوتا ہے وہ ہوا بند ہو جاتی ہے اور اسی وجہ سے میرا خیال ہے کہ میرے ذہن سے بھی ہوا بند ہو گئی ہے اینیو آسر ویلکم تو آر شو تھانکس تھانکس ایکچولی آئیم ایڈی بیزی پرسن مگر جب آپ نے بلایا تو ہم بھی پیار کرنے والے ہیں اور آپ نے بھی پیار سے بڑایا تو پیار کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ جو کو پیار کرنا ہو تو اس کے پاس تو جاتے ہی ہیں کیسا لگا ہمارے شو میں آنا بہت اچھا لگایا جی گوڈ فیلنگز ایکچولی میں تو اس بے آل بڑے شوق سے دیکھتا ہوں اور بڑا ہستا ہوں اور اس بے آل جو ہے وہ تو میں تو آساس کے بے آل ہو جاتا ہوں اور میں چونکہ خود عوامی آدمی ہوں آپ کا شو بھی عوامی ہے اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس شو میں آنا میرے لیے یہ کریڈٹ ہے ویسے بھی انٹرویو تو میں دینے کا عادی ہوں اور چونکہ ایم بیسیکلی ایڈوکیٹ اور ایم ویڈی فونڈ آف ٹاکنگ این فرنٹ آف کیمڈا اور آپ انٹر چوڑ مجھ سے گڈیجویشن ویو لیں یا ماسٹر ویو لیں نو پرابلم ساری زندگی گزر گئی ہے جی پیپلز پارٹی میں آئی سپینٹ فورٹی پریشیس ایئرز آف مائی لائیف اچھا کچھ عرصہ پہلے پنجاب میں یہ جو نعرے لگنا شروع ہوتے ہیں گورنر جانگیر بادر یہ مطلب آپ وہ آوازیں کہیں سے نہیں آ رہی ہیں وہ نعرے نہیں لگ رہے آج واتہ فنٹاسٹک قویسن بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے سوال آپ کا ایسا ہے کہ میری آنکھوں سے تیرز بھی نکلنے شروع ہو گئے دیکھیں جی گورنر جو ہے وہ ٹھیک ہے بڑا اہم عوضہ ہے مگر میرے لیے کبھی عوضہ کبھی اہم نہیں رہا میں تو بڑھ کروں ہمیشہ ہم نے خدمت کی اور میرا خیال ہے یہ جو گورنری مجھے نہیں دی گئی شاید میرے سے پہلے سلمان تسیر صاحب کو زیادہ مہنگا سوٹ پہن کے لزرداری صاحب کے پاس چلے گئے اور میں رہا گیا ہوں مگر مجھے کچھ ٹینشن نہیں ہے گورنری کی سنے آپ نے جیلیں بھی بہت کاٹی بڑی جیلیں کاٹی ہے بڑا کچھ کیا دڑو دیوار واقف ہو گیا میں تو کئی دفعہ جیل لہی جاتا تھا تو دیوارے روڑوں کے سلی ہو جاتے تھے ہم دوست آپس بھی بیٹھ کے جیل پہ شیڑ کا کرتے تھے کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو جاتے ہیں اندر وہ قتل بھی کرتے ہیں تو پڑچا نہیں ہوتا ویسے آپ ڈٹے رہے ہیں آلہ کے فضل سے ڈٹے رہے ہیں جی ہمیں وہ ملک بدڑ کرنے کی بھی کوشش کی گئی ہے لیکن ہم نے کہا کہ کارلو جو کرنا ہے نو ٹینشن ہم پہلے ہی بدڑ ہیں تو ہمیں آپ نے ملک بدڑ کیا کرنا ہے آپ جیالے ثابت ہوئے جیالے تو اللہ کی فضل سے ہم شروع سے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ جیالہ جو ہے یہ لفظ ہی میرے سے شروع ہوا تھا جب آمڑ کے سامنے میں ڈٹ گیا ہوں اور جھکا نہیں ہوں اور دوستوں نے کہا کہ یار صحیح جیالہ ہے تو اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ پھر اس کے بعد جیالہ جیالہ شروع ہو گئی ہے اسی طرح جیسے کوئی کارکن بیک کے دوسری پارٹی میں چڑھا گیا پہلی دفعہ تو اس کو کسی نے لوٹا کہا دیا تو پھر لوٹا لوٹا شروع ہو گئی اللہ لوٹا بڑا پڑھانا پان رہا ہے باتلوم میں پڑھا ہو گئی ہے مگر جب وہ مارکیٹ میں آیا ہے تو پھر لوٹا لوٹا ہونے لگ گئی ہے ہم تو یہ اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ ہمیں لوگ یہ اللہ کہتے ہیں جو ایک اچھا لفظ ہے ہم لوٹے نہیں ہیں لیکن آپ پر ساتھی یہ بھی تو الزام لگتا رہا ہے کہ آپ نے غیر قانونی بھرتیاں کیوں تھی تو دیکھیں وہ غیر قانونی بھرتیوں کا جو مجھ پہ الزام لگا تھا وہ نو سال کے چلتا رہا ہے اور کوئی ایسی بات نہیں نکل سکی میرے خلاف اور نہ حسابت کر سکیں ہوا کیا ہے کچھ بھی نہیں آپ کی اپنی حکومت آئی تو آپ کے حق میں فیصلہ ہوا نہیں یہ حکومت کی بات نہیں ہے مجھے عدالت نے بڑی کیا ہے عدالتوں کو ہم نے ازاد کروایا ہے عدالتیں اب ازاد فیصلے کر رہی ہیں یہ بات نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدالت نے اگر فیصلہ کیا تو وہ ٹھیک فیصلہ ہے لیکن یہی عدالتیں جب آپ کے خلاف فیصلے دیتی ہیں تو آپ عدالتوں پر تنقید کرتے ہیں نہیں ہم تو فیس کرتے ہیں ہم تو نہیں عدالت کے خلاف میں نہ کبھی میں نے بات کی میں تو کہتا ہوں کہ آپ ایڈوکیٹ ہیں کیا ایڈوکیٹ ہیں؟ دیکھیں ایڈوکیٹ جو ہوتا ہے اس کو تو یہ ہوتا ہے کہ ایڈوکیٹ ہ tava ہی اضاد کرائیں ہیں ہم سب ملکے ایڈوکیٹ ہیں اور آپ بھی اس میں شامل تھے ہیں میڈیا والے لوگ بھی اور ایڈوکیٹ کا جو فیصلہ ہے وہ ایڈوکی فیصلہ ہے اور ٹھیک فیصلہ ہے یعنی آپ نے کبھی کسی کو سیاسی بنیادوں پر برتی نہیں کیا تو یہ مکلیر کر چکا ہوا آپ کیوں اس سوال پر آڑ گئے ہیں اگلا سوال کریں آپ اچھا اگلا سوال یہ ہے کہ کوئی ایسی خواہش بتائیں جو دل کی دل میں ہی رہ گئی ہو پچھلا سوال کیا تھا بڑا پچھلا تھا سیاسی تکرنی ہو وہ تو ہو گیا وہ کلیر ہو گیا وہ کلیر ہو گیا جی تینکیو اور اب آپ نے کیا پوچھا ہے اب میں نے یہ پوچھا ہے کہ کوئی ایسی خواہش بتائیں جو دل کی دل میں ہی رہ گئی ہو دیکھو جی خواہشیں تو آر انسان کے دل میں ہوتی ہے وہ میرا خیال ہے انسان ہی نہیں ہے جس کے دل میں خواہش نہ ہو تو میری بھی خواہش تو دل میں تھی کہ اس طرح میرا خیال تھا کہ مجھے وزارت علمہ کے لیے آفر کرے گے تو شاید اس لیے نہیں کی کہ میں چونکہ شرمیلہ آدمی ہوں میں خود بولتا نہیں ہوں اس وجہ سے بھی نہیں آپ کو آفر ہوئی کیا آپ الیکشن نہیں جیتے تھے ہاں نہیں مجھے اگر آفر ہوتی تو میں پھر الیکشن کی طرف زیادہ دیان دیتا ہے ایسی کوئی بات لی لوڑ سے الیکشن جیتنا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے چونکہ میں بھی پڑھانا لوڑی یہ ہی کہ جمپا لوڑ سارا لوڑا پنا ہے تو ایسا کوئی مسئلہ رہی ہے تو زرداری صاحب نے آفر نہیں کیا آپ کو زرداری صاحب نے شاید مجھے آفر کرتے ہیں ان کا میرا خیال ہے میری طرف دیان نہیں گیا ویسے تو میں نے پاف شاہ بڑھوایا تھا کہ اس دفعہ وزارت عظمہ کی آفر میرے لیے ہی ہوگی تو میرا خیال ہے کہ کراچی سے آتے ہوئے ملتان چونکہ راستے میں پڑھتا ہے زرداری صاحب کو راستے میں کسی اور کا پاف پسند آگیا اس دفعہ اگر مجھے وزارت عظمہ کی آفر کرتے تو میں چونکہ جوان آدمی عمر ہے میری ایسی میں ملک کے لیے باغ دور کر سکتا تھا عمر کتنی ہے ویسے آپ کی میری عمر ہوگی یہی کوئی تیس پیتیس سال تیس پینتیس سال؟ نہیں تو اس میں اتنا حران ہونے والی کور سی بات ہے میں کو ہاتھ میں ایک سڑے لے کے بیٹھا ہوا ہوں یا میں کھاسی کرتا کرتا آپ کے اوپر گر گیا ہوں اصل بے بات یہ ہے کہ میں پیپلز پارٹی میں جو میں نے عمر گزاری ہے میں اسی کو عمر سمجھتا ہوں تو ویسے بھی ابھی میں جوان نظر آتا ہوں عمر کیا اتنی کھو تھوڑی سی موچے سفید ہوئی تھی وہ میں نے ویسے چندگڑا دی اچھا تھا کوئی فارن پالیسی پہ بھی بات کر لیں کڑے ویسے تو یہ موچوں والی بات بھی فارن پالیسی بھی آتی ہے کیونکہ یہ ذاتی بات تھی اور بات ڈکل گئی ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فارن پالیسی کی بات تو فارن پالیسی پہ بھی فارن بات کریں اچھا یہ پاک افغان جو ٹریڈ معاہدہ ہوا ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں دیکھیں اس معاہدے پہ فیدہ ہی فیدہ ہے اب اگر آپ فائدے کی طرف تو جو دے گے تو وہ جتنا آپ سوچتے جائے گے اترا ہی فیدہ ہے تو یہ چونکہ بات لبی ہے اگر آپ کہے تو میں اس کے فائدے کے اوپر ایک پوری کتاب لکھ سکتا کتابیں تو آپ نے پہلے بھی لکھی ہوئے مگر اس پہ جو میں کتاب لکھوں گا میرا خیال ہے وہ اتنی اچھی ہوگی کہ وہ سلیبس میں بھی لکھ سکتی ہے مگر چونکہ انٹرویو کا آپ پھر کہہ دیتے ہوتے آپ سافیل ہو کہ اب ٹیم بڑا ہو گیا ہے کہ توڑا بات شارٹ کر لیں اس لیے میں کہوں گا کہ اس میں میں یہی کہوں گا کہ یہ اس میں بڑا فائدہ ہے کوئی ایک آت فائدہ بتا دیں آپ صرف اتنا ہی دیکھیں نہ کہ یہاں سے اگر ٹراک گزر رہے ہیں اور وہ ٹراک چوٹے رہی ہوگے زائر ہے بڑے ٹراک ہوگے جن کو بڑا ویلر بھی کہتے ہیں تو وہ جب ادھر سے لینوں میں گزرے گے پین پین پاں پاں بڑی رہنک لگے گی اور جو ہمارا ملک ہے وہ تو رہنک جو ہے اس میں اچھا اچھا یہ ہوگا کہ رہنک لگی رہے گی پاکستان رہنک تو لگے گی نا جو لوگ بچا رہے ہیں وہ بوڑ ہو رہے ہیں وہ ٹراک دیکھتے رہیں گے وہ رہنک لگے گی ادھر ہوں گا تو اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا فائدہ ہے چلیں چھوڑیں گے بتائیں کہ آپ کو کھانے میں کیا پسند رہا ہے میں بلکل سیدھا ساتھ آدمی ہوں مجھے تو جو کھانے کے لیے بلے میں وہ خوش ہو کے کھاتا ہوں ویسے آئی لائک دال چاول میں تو آج تک یہ جو کونڈے کا دہی ہوتا ہے وہ آج تک پسند کرتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر وہ چیز کھا لینے چاہیے جو کسی کا کونڈا کر کے نہ کھانی پہ اچھا بلے سب آپ نے کبھی خود کوکنگ کیے بس تھوڑی بہت ہی میں کئی چیزیں تال لیتا ہوں اچھا کیا تال لیتے ہیں لچ کے علاوہ ہر چیز تال لیتا ہوں وہ ہی سب سے اچھا تلتے ہیں یہ دیکھ لیں آپ پھر کہتے ہیں کہ کومد میڈیے پہ پبادیاں لگاتی ہے حالانکہ جس کے سب کا آپ نے زوال کیا ہے میرا ہاتھ اترا چاہیئے تھا اور اب لوڑی آدمی ہمارا ہاتھ بولن اڑتا ہے یہ ذہن میں رکھے کے وزیر بننے کے بعد میں نے ٹکڑ بارڈی چھوڑی تھی کیا بات کر رہی تھی ہم تو کچن کی بات کر رہے تھے کوکنگ کی بات ہو رہی تھی اچھا آپ گراسری خود خریدتے ہیں گراسری میں خود خریدتا ہوں میں بڑا کفیز جوار ہوں میں بڑی اچھی شاپی کر لیتا ہوں دس روپے میں تو شاپڑ پارکے میں ڈرائیو روٹ کا لے آتا ہوں دس روپے میں ڈرائیو روٹ ناظرین آپ دیکھ رہے تھے حسبحال خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے اللہ حافظ